آج لوگ سبا چناف کے پہلے چرن کے تحت 21 راجیوں کے 102 لوگ سبا سیٹوں پر متدان ہوگا اور نیوز ایٹین انڈیا کے رپورٹرز ہر ایک لوگ سبا کشیطر میں تینہ تھے اور متگننا کی پلپل کی جانکاری کے لیے ہم نے پورا انتظام کیا ہوا یقین مالی ہے ہماری یہ سارے رپورٹرز ان علاقوں میں موجود ہیں جہاں وی وی آئی پی کینڈیٹس ہیں ان علاقوں میں موجود ہیں جہاں مدے بہت غزب کے ہیں اور تیکھی ٹکڑ آج آپ کو بتا دے قریب 16 کروڑ متداتہ 1625 کیانڈیڈیٹس کی قسمت کا فیصلہ کرنے والے ہیں اور اسے میں بڑی بات یہ ہے کہ 1625 امیدواروں میں 134 مہلہ امیدوار میدان میں ہیں گیارہاں مودی سرکار کے منطری اپنی قسمت آزما رہے ہیں پانچ مکھے منطری ہیں اور چپے چپے پر ایک ایک جگہ پر جہاں جہاں آج متدان ہونا ہے وہاں نیوز ایٹین انڈیا کے رپورٹرز ہمارے ساتھ سیدھے جڑیں گے پل پل کی جانکاری سب سے تیز سب سے پہلے تصویریں آپ تک پہنچائیں گے اور یہ دیکھئے آپ پنکج کے بلکل اس طرف پان کرتے ہوئے جب کیمرہ گیا تو آپ کو ایک بڑی سی سکرین نظر آئی اور یہی وہ سکرین ہے جسے ہم جانکاری سکرین کیا رہے ہیں جسے ہم انفیمیشن والی سکرین کیا رہے ہیں کیونکہ یہاں پر 102 سیٹوں پر کہاں کہاں کس راج میں کتنی سیٹوں پر کتنے پہلے چرن میں کتنے منتری اور کتنے بڑے دگج نیتا میدان میں اتر رہے ہیں سب کچھ آپ کو یہاں اس جانکاری باکس میں جو ہے پتہ لگ جائے گا اب جیسے آج 102 سیٹے ان میں سے 73 سامانے سیٹے ہیں 11 سٹ سیٹے ہیں 18 سٹے ہیں کل ایک لاکھ ستاسی ہزار پولنگ بوت پر ووٹنگ کے لیے اٹھارا لاکھ پولنگ ادھکاریوں کی ڈیوٹی لگائے گئی اور چناب میں لگے ادھکاری سرکشہ بل کے جوان اور ای بی ایم کو لے جانے کے لیے یقین مانیے چوراسی سپیشل ٹرینز اور ایک لاکھ گاڑیوں کا استعمال کیا جا رہا ہے تو الیکشن کمیشن نے کس طرح کی تیاریہ کر کے رکھی ہے روبیکہ نے آپ کو بتایا تو آج بتا دے پہلے فیز میں 8.4 کروڑ پرش متہ داتا ہے 8.2 کروڑ میلہ متہ داتا ہے جو اپنے متہ دکار کا استعمال کریں گے 11371 جنڈر بھی آج اپنا مت کا پریوک کریں گے دلچسپ ایسے میں یہ ہے کہ 35,67,000 فرس ٹائم ووٹرز ہیں یوٹ جو پہلی بار اپنا ووٹ ڈالیں گے آج 3.5 ایک لاکھ ایسے یوہ متہ داتا ہے جن کی عمر 20 سے 29 سال کے بیچ میں ہے روبیکہ ہمارے ریپورٹرز تیار ہیں ہم تک ایک ایک جانگاری پہنچانے کے دار میں ایک بار پھر سے درشکوں کو بتا دینا چاہتی ہوں ویویک پہلے اشارہ کر رہے ہیں ان کا روک کریں گے اور پھر لوٹ روک کریں گے اور پھر لوٹ